ہلو دوستو میں ہوں جنید خان اور آج کے ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا اگر آپ سیلس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنے کی سوچ رہے ہو اور آپ کو انٹرویو کرے کرنا ہے یا پھر میں کہوں انٹرویو کو پاس کرنا ہے تو اس میں جو چیزیں لگنے والی ہیں اگر آپ کا انٹرویو بس سیلس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیٹ ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور میں یہاں پر HDFC بینک یا ICIC بینک یا اور فی جتنے بینک ہوتا ہے پرائیویٹ ان کے سبھی کے لیے یہ کیسٹن ایکچولی ورک کریں گے کون سے کیسٹن میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر پہلی بار اس چینل پر آئے ہو تو پلیز سبسکرائب کرلو اور ساتھ ساتھ نوٹیفکشن بیل دبا لینا ادھر انسٹاگرام بھی آ رہا ہے اس پر فولو کر سکتے ہو پہلا جو سوال ہے وہ بہت ایزی سوال ہے اور زیادہ تا لوگ یہی پہ گھوم جاتے ہیں اس کا آنسر کرنا نہیں آتا ہے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے tell me about yourself جب آپ ایکزامنر کو سی وی دے دوگے اپنا ریزیو میں دوگے تو وہ وہاں پر آپ کا نام وغیرہ چیک کر لے گا اور آپ سے ایسے ہندی میں ہی پوچھ سکتا ہے اور انگلیش میں ہی پوچھ سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی confusion رہتا ہے کہ سر انٹرویو انگلیش میں ہوتا ہے ہندی میں ہوتا ہے وہ situation جیسی ہوتی وہ ویسے کام کرتا ہے تو سی وی میں اگر آپ کا نام لکھا ہوا ہے جنید تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا جنید اپنے بارے میں کچھ بتائیے اگر ہندی میں پوچھ رہا ہے تو انگلیش میں پوچھے گا تو tell me about yourself Mr. جنید خان یا جو بھی آپ کا نام ہو سکتا ہے اس کا جواب میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں دے دیا ہے اگر آپ میرے اپرانے سبسکرائبر ہو تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نیو سبسکرائبر ہیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رائے یہ دینا چاہوں گا کہ میں نے سی وی یا پھر ریزیو میں بنانے کا ایک ویڈیو دیا ہوا ہے جس کا لنک دسکرپشن میں ہے آپ ریزیو میں بنانا ضرور دیکھنے کیسے بنتا ہے اب چلتے ہیں سوال کی طرف سوال ہے tell me about yourself کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو اس کا جو جواب دینا ہے دوستو آپ کو بڑا سیمپل سا بڑا آثنٹیک اور صحیح میں دینا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سوال کا جواب کچھ اس طریقے سے دینا ہے کہ میرا نام جنید خان ہے اور میں زلہ بجنور کے اس گاؤں سے آیا ہوں اور میں یہاں پر اس نوکری کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے یا میں سیلز کے لیے آیا ہوں یا میں کس چیز کے لیے آیا ہوں اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہے examiner tell me about yourself تو آپ کو صرف اپنے بارے میں بتانا ہے اپنی qualification کے بارے میں بتانا ہے آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہو اس چیز کو ضرور بتائیے گا اس میں کلیر ہے نا آپ لکھ کر کے رکھ لیجئے کہ مجھے یہ چیزیں بتانی ہیں سمجھ میں آگئی بات آپ کو یہ تین لائنوں میں بات کا انصر کرنا ہے my name is جنید خان ٹھیک ہے myself اگر ہم بولا کرو وہ تھوڑا بورا رکھتا ہے my name is جنید خان and میں وہاں سے آیا ہوں اور میں اس پوسٹ کے لیے آیا ہوں اور مجھ سے یہ چیزیں آتی ہیں کلیر ہو گیا یہ سب بتانی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ہائی سکول کیا کتنے نمبر آئے انٹر کیا کتنے نمبر ملے یا پھر ایکس ایکٹر چیزیں doesn't matter اب کرتے ہیں سوال نمبر دو کی بات جو بہت important ہے دوستو جب آپ کو یہ سوال پوچھے گا examiner تو آپ ایک دم سے شوق ہو جائیں گا اور چپ ہو جائیں گے مطلب سمجھ نہیں آئے گا کہ اس کا جواب کیسے دیں ہم آپ کو اس جواب پر کیوں رکھیں examiner آپ سے پوچھے گا جب آپ کا انٹروی ہو جائے گا مطلب introduction ہو جائے گا تو پھر آپ سے پوچھے گا ہم آپ کو اس جواب پر کیوں رکھیں بتاؤ بھئی کیوں رکھیں آپ کو اس جواب کے لیے آپ قابل ہو کیا اس جواب کے لیے تو آپ کو بتانا ہے سر میرا جو ایکچولی فیلڈ ہے یا میرا جو ایکچولی کام ہے وہ اسی سے related ہے میں نے بی ای سی کی یا پھر میں نے بی قوم کیا ہے اور میرا جو من میں پرپس تھا وہ یہی تھا کہ میں بینک کو جوائن کروں میں چیزوں کو سمجھوں اور میں ایک ٹیم کو لیڈ کروں ایکچولی میں گراہ کیوں سنتوشت کر پاؤں گا اپنے لہجے سے اپنی بات چیز سے اپنے کمیونیکیٹ کرنے کے طریقے سے سمجھ میں آگئی اب یہ جو میں یہاں پر چیزیں بتاؤ رہا ہوں یہ تھوڑی سی tough ہیں آپ نے اس کو depth میں بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں ایک لنک دے دوں گا آپ کو ڈسکپشن میں آپ جا کے وہاں پر یہ سارے سوال ڈال دوں گا اور depth میں ڈال دوں گا ہر چیز کو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا short رکھوں گا کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو کا مقصد نہیں ہے کوئی سوال نمبر تین ہے آپ ہماری کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں بہت important سوال ہے کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے بارے میں سوچا کہ ہاں مجھے جانا چاہیے اور آپ کو اس کے بارے میں knowledge نہیں ہے ٹھیک ہے تو پنگ ہو جائے گا وہ کہیں گے کہ بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کرتے ہی کیا ہیں تو یہ ایک سمسیہ ہے اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو دی ہے لنک کے ڈسکپشن میں HDFC کا اتحاس اگر HDFC میں جا رہے ہو تو ٹھیک ہے کسی اور چیز میں جا رہے ہو تو بھی آپ research کرو اس کے بارے میں اور اس کمپنی کی چھوٹی سی چیز لے کے بڑی تک achievement سے لے کے disagreement تک جتنی چیزیں اس سے خراب ہوئیں جتنی چیزیں انہوں نے بڑھیا کی ہیں سب پر آپ کو فوکس رکھنا ہے اور سب کے بارے میں لکھ لینا ہے اور لکھ کے پڑھتے رہنا ہے سوال نمبر چار آپ کتنی سیلری لینا چاہتے ہو یہ سوال مجھ سے ہوا تھا اور میں کچھ جواب نہیں دے پایا تھا جب میرا انٹریویو لگ بگ ہو گیا تھا تو مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھیا کتنے سیلری آپ لینا چاہتے ہو یا کتنے پیسے لوگے بتاؤ کام کرنے کے ٹھیک ہے ہم آپ پسند ہو ہم آپ سے کام کرا لیں گے آپ بتاؤ کتنے پیسے میں فریر شر تھا اس ٹائم تو گئیز مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا بولو کتنی سیلری بولو ہے نا لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا کہ میں ایک باری تھوڑا مشورہ گر لیتا ہوں باہر جا کے پھر میں بتاتا ہوں تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ مطلب مہان نہیں ہو آپ کو چیزیں نہیں پتا ہیں تو اسی کے لیے آپ کو یہاں پر تیار رہنا چاہیے آپ کو کم سے کم سیلری بتانی ہے اگر آپ ایزے فریشر جا رہے ہو تو کم سے کم پندرہ ہزار روپے اور اگر ایکسپیرینس ہو تو پھر بتانی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کو تو پتا یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے نمبر پانچ اب تک کی سب سے بڑی اچیفمنٹ کے بارے میں بتاؤ آپ کی عمر ہے لگ بھگ چوبیس سال یا پھر میں کہوں بائیس سال یا پھر بیس سال ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے اپنی زندگی میں اب تک کیا اکھارا ہے آسان بھاشا میں یا پھر میں اپنی بھاشاں بتاؤ اچیف کیا کیا ہے اب تک کیا کیا ہے چلی اتنے دن سے جیتا رہا کسی بڑھیا عورت کو آپ نے راستہ پار کرایا ہوگا یا پھر کسی کو ڈوبتے ہوئے بچایا ہوگا یا پھر کچھ تو کرا ہوگا کہیں نہ کہیں چاہے گاؤں سے ہوں آپ یا شہر سے ہوں آپ نے جو بڑھیا کام کیا ہے جو نیک کام کیا ہے پھر آپ نے کسی کو دھمکی دی ہو یا آپ نے کسی کو مارا ہے آپ نے کیا کیا ہے کچھ تو کیا ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی لڑائی دنگے میں آپ کسی سے پٹکائے ہو کیا کر رہا ہے بنداز بتا دو اس سے آپ کا تھوڑا aptitude پر جلے گا کہ بندے کے اندر تھوڑی سمجھ تو ہے بات بتا تو رہا ہے کم سے کم بول تو رہا ہے چپ بیٹھ جاؤ گے سائلنٹ بیٹھ جاؤ گے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے پھر انٹرویو کا لیکن زیادہ بگ بگ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سوال نمبر چھے ہے آپ کی کمزوری کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کئی بارے کہ بھی آپ کی weakness کے بارے میں بتاؤ ایک تو strength ہوتی ہے کہ آپ کے اندر مضبوط ایسی کیا چیز ہے جو آپ کریں سکتے ہو perfect کر سکتے ہو لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے تو اگر میں بات کروں اپنی کمزوری کی تو مجھے بھوک بہت لگتی ہے اور میں بھوکا نہیں رہنا چاہتا ہوں میرے اندر یاد ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں میں کچھ نہ کچھ کھاتا رہا ہوں پیتا رہا ہوں ٹھیک اسی لئے تھوڑا ہلتی بھی ٹھیک ہے تو آپ کے اندر جو کمزوری ہے اس کمزوری کو ایسے وے میں رکھو کہ ان کو لگے کہ ہاں اگر یہ کام نہیں بھی ہے تو چل جائے گا کام ٹھیک ہے جیسے بھوک ہے میری اور اگر مجھے نہ ملے گا کچھ کھانے کے لیے تو بھائی مر تھوڑی جاؤں گا ٹھیک ہے نا جندہ تو رہوں گا تو یہ کمزوری ہے میری لیکن یہ کوئی خاص کمزوری نہیں ہے یہ میری ہے آپ کو جو لگے وہ بتاؤ جیسے کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ سوال کا اور کوئی گراہک آپ سے کم قیمت میں کہتا ہے سمان کے لیے یا کوئی کارڈ لیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے آپ سیلس کے لیے جا رہے ہو رہے ہیں یہاں پہ تو تو کوئی سو روپے کی چیز ہے کوئی کہتا ہے بیس روپے لے لو تو اس کو کیسے ہنڈل کرو گے اس کے بارے میں کیا آپ نے شب درکھو گے تھوڑا بتاؤ اس کے بارے میں یا پھر اسے کیسے سنبھال ہوگے بتاؤ کومنٹ میں بتاؤ سرا میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو اس کا جواب سیمپل سا ہے کہ سر میں اس کو کنوینس کروں گا کہ بھئی یہ چیز اتنے روپے کی نہیں ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے یہ ویلیو کی چیز ہے ہنڈرڈ روپیا یہ ہنڈرڈ روپے ویلیو تک کی چیز ہے اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو آپ مجھے لکھوا دو جب آپ کے پاس بجٹ ہوگا آپ میرا یہ کارڈ رکھ لو جب لگے آپ کو کہ ہاں میرا بجٹ ہو گیا ہے تو آپ مجھے کال کریے گا میں آپ کو ڈیلیور کرا دوں گا یا پھر وہ کہے گا کہ نہیں بھی یہ اتنے میں لگا لو مجھے چاہیے بھی چاہیے ضرورت بھی ہے تو اس کو پھر سیمپل سی ایک بات بلو کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ یہ ادھار میں لے لو اور ادھار کا دھندہ آپ کو پتے یہ ویسے کیسا ہوتا ہے تو گھما پھر آکے بات یہ کہنی ہے بھی جب پیسے ہی نہیں اس کے پاس یا وہ زبردستی کر رہا ہے کم کر رہا ہے وہ پھر تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا ٹھیک ہے اس میں لوجک والی بات نہیں ہے وہ زیادہ تو یہ ایک چلی کومن سی بات ہے ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ ہے مجھے اب تک کا سب سے تف مومنٹ کے بارے ہیں بتاؤ ٹھیک ہے مجھے اپنے سب سے اب تک کے تف مومنٹ کے بارے ہیں بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ خطرناک ہو تو جو فریشر ہے ان کے لئے تو یہی سب سے زیادہ تف مومنٹ ہوگا ہے انٹرویو کا ایک تو گائز انٹرویو کو آپ یہ سوچ کے کبھی انٹرویو نہ دیں کہ میری جوب لگے گی مجھے پیسے کمانے ایسے ہو بھی انٹرویو کو لیں ٹھیک ہے اگر آپ انٹرویو کو کھیل کے ذریعے سے لوگے تو سامنے والے کا ریپلائے آپ بہت اچھے سے گرب ہوگے کیوں کیونکہ آپ کو اس میں زیادہ انٹرسٹ تو ہے نہیں لیکن آپ کی جوب لگے گی نہ لگے گی وہ ایک الگ مدہ ہے آپ کو صرف انٹرویو کریک کرنا ہے انٹرویو دینا ہے تو اس لئے آپ اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دے باؤ گئے ہیں ٹھیک سمجھنا آگی بات تو انٹرویو کو ہنڈیڈ پرسنٹ دو یہ مسوچوں کے جوب لگے گی نہیں لگے گی اس میں نہ لگے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ تو کری لوگے تریڈر دیکھی ہوگی تو ٹھیک ہے جی ٹف مومنٹ کیا ہے تو آپ کے ساتھ کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ شرم میں نہیں بول پاتے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں بعد میں اور وہ بہت ایسا ٹف مومنٹ سا آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے تو یہ آپ کو یہاں پر بتا سکتے ہو اسے کے ساتھ سیلز میں جارہا تو یہ سوال نمبر نو ہے اور یہ امپورڈنٹ ہے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ گنجے کو کنگی بیچ سکتے ہو کیا بیچ سکتے ہو آپ لوگ کومنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیے تو گنجے کو کنگی کیسے بیچ ہوگے گنجا ہے کنگی کا کرے گا کیا تو سب سے پہلے اس کو بے وکوف بنانا ہے لئے اس کو بال کی سولیشن دینا پڑے گا اس کو اویل دینا پڑے گا کہ بھییا یہ اویل لگائیا آپ اپنی کھوپڑی پر اور آپ کے بالا آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جب بالا آئیں گے تو یہ کنگ آپ کے کام آجائے گا یہ ایک ٹرک ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ خوب ملخم پٹی کر کر کے اس کو بڑا چڑھا کے اگزامنر کے موہ پہ مار سکتے ہو سمجھ میں آگئی بات سوال نمبر دس ہے سب سے بڑی ہے کیا چیز ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے اس کو بتاؤ کہ سب میں ڈیزائننگ کر سکتا ہوں یا پھر میں ٹائپنگ بہت اچھی کر سکتا ہوں میری سپیڈ بہت اچھی ہے میں کمیونیکیٹ بہت اچھے سے کر سکتا ہوں میں بول بہت اچھے سے سکتا ہوں میں ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہوں میں چیزوں کو مینج کر سکتا ہوں یا پھر میں گراہک کو پٹا سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں اس سے اور پروڈکٹ بیچ سکتا ہوں تو یہ دس سوال تھے جو ہر اگزامنر آپ سے پوچھے گا ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر کے جائے گا آپ کا کوئی دوست ہے جس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو اسے ضرور پہنچائے گا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس ویڈیو کو اور پھیلا دیجئے گا یا جتنا پارٹ آپ کو صحیح لگے اتنا پھیلا دیجئے گا میرا نام جنید ہے جاہن خدا حافظ موسیقی